اسلام علیکم دوستوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں تقریباً بچھو کے دو ہزار سے زیادہ اقسام پائے جاتے ہیں جن میں سے پچیس بہت ہی زیادہ خطرناک اور زہریلے ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے چھ سب سے خطرناک ترین اور زہریلے بچھو کے بارے میں بتاؤں گا تو ہماری ساتھ آخری تک بنے رہیے سو لیٹس سٹارٹ دوستو یہ بچھو نورت امریکہ کا سب سے خطرناک ترین بچھو مانا جاتا ہے یہ بچھو نورت امریکہ کے علاوہ نیو میکسیکو ساؤترین یوٹا اور ساؤترین نیویٹا میں بھی پایا جاتا ہے اس بچھو کا زہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے اگر یہ بچھو کسی انسان کو کاٹ لے تو اس کے پورے جسم میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور اسے شدید بجلی کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اسے الٹیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں اگر اس بچھو کے زہر کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو اس انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستو یہ بچھو ساؤت ایفریکہ میں پایا جاتا ہے اسے ساؤت ایفریکن فیٹ ٹیل سکورپین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس بچھو کی دم کافی موٹی ہوتی ہے جو ایک دفعے میں 4.3 میلی گرام تک کا زہر انگیٹ کر سکتی ہے جو کسی ینگ انسان کو مارنے کے لئے کافی ہوتی ہے اس بچھو کے زہر میں کیا نیٹ جیسی طاقت موجود ہوتی ہے اس بچھو کی سب سے ایک امیزنگ بات یہ ہے کہ اس بچھو میں دو طرح کے زہر موجود ہوتے ہیں یہ پہلی مرتبہ میں اپنے دشمن کو مارنے کے لئے ہلکے والے زہر کا استعمال کرتا ہے اگر اس بچھو سے دشمن کے اوپر اثر نہیں ہوتا تو یہ بچھو اپنے دشمن کے اوپر دوبارہ سے وار کرتا ہے اور اس بار وہ اپنے خطرناک والے زہر کا استعمال کرتا ہے جس سے دشمن ایک ہی وار میں ڈھیر ہو جاتا ہے اس بچھو کی اور ایک منفرد خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے زہر کو تین فٹ دور تک تھوک سکتا ہے اور ایسا یہ اپنے دشمن کی آنکھوں کو نقصان مہچانے کے لئے کرتا ہے جس کا سینٹیفک نیم انڈروکٹونس ہے جس کا مطلب ہے انسان کا قاتل یہ پیلے رنگ کا بچھو بچھووں میں پائے جانے والے سب سے خطرناک تیری نیورو ٹاکسک ہوتے ہیں اس بچھو کا زہر بہت ہی تیزی سے کام کرتا ہے اور انسان کے سینٹرل نرویس سسٹم پر بہت ہی خطرناک اٹیک کرتا ہے جس سے انسان فارج کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر اس کے زہر کا انٹی وینن کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو انسان کی دو سے ساتھ گھنٹے کے اندر موت واقع ہو سکتی ہے اور اس بچھو کے کارنے سے ہر سال کئی لوگوں کی جانے جاتی ہیں دوستو اس بچھو کا ناف سن کر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس بچھو کی لمبائی باقی بچھو کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتی ہے اس بچھو کا زہر اس کے سائز سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہ بچھو نیورو ٹاکسک اور کارڈیو ٹاکسک ہوتا ہے اگر یہ بچھو کسی انسان کو ڈنک مار دے تو اس کے نروس سٹم اور ہارٹ پر اس کے زہر کا بہت خطرناک اثر ہوتا ہے اور اس کے پورے جسم میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے اس بچھو کا ایک ڈنک کسی بھی جوان شخص کو موت کے گھاڑ اتارنے کے لئے کافی ہوتا ہے دوستو یہ بچھو برازیل اور ساؤت امریکہ میں پایا جاتا ہے اس بچھو کی لمبائی 2.7 انچ تک ہوتی ہے جن علاقوں میں بچھو پایا جاتا ہے ان علاقوں میں سالانہ ہزاروں لوگوں کے اس بچھو کے ڈنگ مارنے کے کیسے سامنے آتے ہیں اگر یہ بچھو کسی شخص کو ڈنگ مار دے تو اس شخص کو باڈی میں شدید درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے بخار، پسینہ آنا، متلی اور اس شخص کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے اور اگر صورتحال کافی زیادہ سنگین ہو تو اس شخص کو ہائپرستیزیا ہو جاتا ہے جس سے اس کے پیپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے ساؤت امریکہ میں اس بچھو کے ڈنگ مارنے سے اب تک تین ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں نمبر سکس آرابین فیٹل اسکورپین جو یلو فیٹل اسکورپین کی ایک قسم ہے یہ بچھو میڈل اسٹ اور ایفریقہ کے سہراؤں میں کافی زیادہ پایا جاتا ہے اس بچھو کی لمبائی چار انچ تک ہوتی ہے اور اس بچھو کی ڈنگ کافی لمبی ہوتی ہے یہ دوسرے بچھو کے مقابلے میں کافی زیادہ ایکرسیف ہوتا ہے اور خطرہ محسوس ہونے پر بھاگنے کے وجہ فوراں حملہ کر دیتا ہے اس بچھو کا زہر بھی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جو ڈائریک انسان کی برین پر اثر کرتا ہے جس سے انسان کی بوڈی کی تمام نسل سن پڑ جاتی ہیں اور اگر اس کے زہر کا فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو انسان چند گھنٹوں کے اندر موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے اور یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور وڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے شکریہ